موسیقی 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 انہیں جا رہی ہے فیصل ہلز اور بی سیونٹین سے جو لوگ مین اسلام آباد جانا چاہیں گے وہ میکسیمم ان کا سفر جو ہے وہ چودہ سے سترہ منٹ کا ہوگا پہلے اگر کوئی لوگ بی سیونٹین یا فیصل ہلز سے مین اسلام آباد جانا چاہتے ہیں ان کو کم از کم ایک گھنٹہ سے سوہ گھنٹہ کی ڈرائیو چاہیے ہوتی تھی تو یہ آپ کا آنے والے ٹائم میں یہ آپ کا مین اسلام آباد کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ انہیں جا رہے اور آپ کا یہ منی اسلام آباد بن جائے گا بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر انویسمنٹ کی اس وقت اگزیکٹیو بلوک جو ہے وہاں پہ آہ پیسٹ سے ستر لاکھ روپے اس وقت ریٹ ہے پانچ مرلے کا اور باقی بلوک میں سی بلوک ہے اب سی بلوک میں اس وقت آہ پچاس سے پچپن لاکھ روپے ریٹ ہے جو پلوٹ ڈویلپ ہو چکے ہیں لیکن ان پلوٹ میں آپ کے پاس انسٹالمنٹ کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے آپ نے ساری پیمٹ کرنے آہ چودری مجید صاحب نے آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ڈی بلوک کے نام سے آہ انہوں نے ایک نیا بلوک فیصل ہلز کا جو ہے وہ لانچ کی ہے آہ شروع میں آہ ڈی بلوک کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن بہت سارے لوگ اس وقت یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں جی کہ ڈی بلوک مہنگا بہت ہے آج کی میری ویڈیو بیسیکلی اس کا ٹاپک بھی یہی ہے آہ مجھے تقریباً اس وقت اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں بیس سال آہ ٹائم ہو گیا ہے ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہو گیا اور یہاں پہ اس وقت جی فیفٹین کے اندر میرا آفیس ہے آہ گونل گروپ آف مارکٹنگ کا جو ہیڈ آفیس ہے ویسے تو ہمارے تین چار پوائنٹس کے اوپر آفیس ہیں آہ فیصل ہلز کے اندر بھی ہمارا آفیس ہے اور آہ اس وقت جب ہم لوگ سٹارٹ میں کام کرتے تھے دوہزار تین چار کی میں بات کر رہا ہوں جی پنگرہ سیکٹر جو ہے اس میں سات مرلے کا پلوٹ ملتا تھا اس وقت ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا ٹوٹل پلوٹ جو ہے کاسٹ آف لینڈ ڈویلیمنٹ چارجز ایکس وائز ایٹ سارے چارجز ملا آکے ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا پلوٹ ملتا تھا سات مرلے کا اور ہم ہمارا آفیس اس وقت تھا ایف ٹین کے اندر ہم لوگ جب کلائنٹ کو کہتے تھے کہ جی وہاں پہ سستے پلوٹ آپ کو مل رہے ہیں جی ففٹین میں یا اس سائٹ پہ تو کلائنٹ ہمیں کہتا نہیں نہیں وہ تو بہت مہنگے ہیں اور وہ سیریے میں کون جائے گا آج اس وقت جی ففٹین کے اندر سوا کروڑ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ روپے کا سات مرلے کا پلوٹ ہے یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے رہے جن لوگوں نے نہیں پلوٹ لینا تھا جو لوگ فیصلہ نہیں کر سکے ان کو ڈھائی لاکھ روپے والا پلوٹ بھی مہنگا لگتا تھا آج جب ڈیڑھ کروڑ روپے کا پلوٹ ہے تب بھی مہنگا لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد ہم نے ٹاپ سٹی کا کام شروع کیا ٹاپ سٹی میں دوہزار آہ بارہ تیرہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بارہ تیرہ کے اندر ایک کنال کا پلوٹ جو ہے آپ کسی بھی ڈیلر سے چیک کر لیں دوہزار بارہ تیرہ اور چودہ میں ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ سولہ سے بیس لاکھ روپے کا آپ کو آہ ٹاپ سٹی کے اندر ایک کنال کا پلوٹ ملتا تھا جس کے اندر کاسٹ آف لینڈ ڈولیمنٹ چارجز ساری چیزیں کلیر تھیں اس کے بعد ریٹ بڑھ بڑھنا شروع ہو گیا اور جب بٹھارہ سے بیس لاکھ روپے کا پلوٹ تھا اس وقت بھی کئی لوگوں کو وہ مہنگا لگتا تھا کئی لوگوں نے جنہوں نے پلوٹ لینا تھا ان کو وہ ریزنیبل لگتا تھا آج اس وقت ٹاپ سٹی کے اندر جو آہ 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 لوکیشن کا پلوٹ ہے وہ اس وقت ڈھائی کروڑ سے لے کے سوہ دو کروڑ سے لے کے تین کروڑ روپے کے درمیان اس کی پرائیس ویلیو ہے آج بھی کچھ لوگوں کو وہ مہنگا لگتا ہے اور کچھ لوگ جو لینا چاہتے ہیں آج بھی دڑا دڑ پلوٹ سیٹ ہو رہے ہیں سیل ہو رہے ہیں آپ اس وقت ٹاپ سٹی کی ورکنگ کریں آپ احران ہو جائیں گے کہ پورے ٹاپ سٹی کے اندر آپ کو چار سے پانچ پلوٹ میکسیمم فار سیل ملیں گے مثال کے طور پر اتنا بڑا ٹاپ سٹی پروجیکٹ ہے چار سے پانچ پلوٹ آپ کو فار سیل ملیں گے فیصل ہلز کا ڈی بلاک آیا بہت سارے لوگوں نے اس وقت میری جو فیصل ہلز کی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں آہ دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار لوگ جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ سکے ہیں چوبی سو پلوٹ ٹوٹل دیا ہے چودری مجید صاحب نے پلوٹ سارے بک ہو گئے آہ فیصل ہلز کی جو مینجمنٹ ہے چودری مجید صاحب انہوں نے بقیدہ طور پہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر انہوں نے پوسٹ لگا دیا ہے کہ ہماری بوکنگ جو ہے وہ کلوز ہو چکی ہے ہماری ساری بوکنگ کمپلیٹ ہو گیا اب جن لوگوں کو وہ اچھا لگتا تھا جن لوگوں کو وہ ریزنیبل لگا ان لوگوں نے پلوٹ پر چیز کر لی ہے جن لوگوں کو مہنگا لگا وہ اپنے پیسے پاس رکھیں اچھا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے جو آہ میرے سبسکرائبر ہیں وہ بسیکلی جو نئے ہوسنگ پروجیکٹ ہیں لائک بلیو ورڈ سٹی ہے سلور سٹی اس طرح کے پروجیکٹ کے آپ لوگ جن لوگوں نے بلیو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے آپ کو واقعی وہ مہنگا لگے گا فیصل ہلز ڈی بلوک کیونکہ بلیو ورڈ سٹی پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ اس وقت بارہ لاکھ روپے کا دے رہا ہے چار سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر اور فیصل ہلز ڈی بلوک کے اندر آپ کو ستاون لاکھ روپے کا پلوٹ مل رہا ہے چار سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر تو ڈیفیلیٹلی جس بندے نے بلیو ورڈ سٹی کا دیکھا ہوئے سوچا ہوئے اس کو فیصل ہلز کا جو ڈی بلوک ہے وہ مہنگا لگے گا لیکن فیصل ہلز کا ڈی بلوک مہنگا نہیں ہے میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ اکیس پرسنٹ فیصل ہلز کی منیجمنٹ جو ہے وہ اکیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے بہت سارے لوگوں نے اسی ویڈیو کے اوپر دیکھ کے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ایک دن کے اندر پیمٹ انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں سینڈ کی اور منڈے والے دن ہم لوگ ان کا پراسس کروا رہے ہیں جن لوگوں نے ساری پیمٹ کلیر کر دی ہے مثال کے طور پہ اس میں میں نے بتایا تھا کہ ستاون لاغ روپے والا پلوٹ اگر آپ اکیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں اور تین لاغ روپے جو پوزیشن چارجز ہیں ان کو اینڈ پی رکھتے ہیں تو آپ کو بیالی سلاغ روپے میں پانچ مرلے کا پلوٹ مل رہا ہے تو اب بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو آپ کو پلوٹ بیالی سلاغ کا مل رہا ہے چار سال ستاون لاغ روپے کا پلوٹ آپ نے چار سال بعد کی بات کرے چار سال بعد یہی ریٹ جو ہے وہ ایک روڑ روپے گراس کرے گا سیکنڈ یہ کہ اس وقت فیصل ہیلز کے اندر وہ چیزیں بن رہی ہیں چودری مجید صاحب کا سارا فوکس فیصل ہیلز کے اوپر ہے اس وقت فیصل جیولز کے نام سے سنٹورس سے بھی بڑا جو ہے وہ وہاں پہ شاپنگ سینٹر بن رہا ہے وہاں پہ ہسپیٹل جو ہے وہ بن رہے ہیں وہاں پہ سکول جو ہے وہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو کرکٹ گرونڈ ہے ہاکی گرونڈ ہے وہ چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں مساجد بن رہی ہیں کمرشل بہت عباد ہو رہا ہے چودری مجید صاحب نے آپ کو پتا ہے پہلے پانچ سو گھروں کے اوپر جو ہے وہ دس لاکھ روپے کا انہوں نے گفٹ رکھا ہے کہ اگر آپ گری سٹیکچر مکمل کرتے ہیں تو ہم آپ کو دس لاکھ روپے جو ہے وہ دیں گے یہ چیزیں کوئی بھی ہوسنگ پروجیکٹ والے کیوں کرتے ہیں وہ اپنے ہوسنگ پروجیکٹ کو عباد کرنا چاہتے ہیں آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ اگلے دو سال بعد فیصل ہیلز میں اتنی سپیڈ کے ساتھ عبادی ہوگی کہ آپ سارے حیران ہو جائیں گے کہ فیصل ہیلز یہ دو سال یا چار سال پہلے جو فیصل ہیلز تھا آج بھی وہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چودری مجید صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں زہیر مجید صاحب ان کا سپیشل فوکس ہے اس بات کی اوپر کہ ہم نے فیصل ہیلز کو ایک اسلام آباد کی طرح اس کا سٹینڈر کا ہم نے شہر بنانا ہے پچیس سے تیس ہزار کنال بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے مین جیٹی روڈ سے یہ شروع ہوگا اور موٹر وے تک جائے گا آنے والے ٹائم پہ موٹر وے وہاں پہ انٹرچینج بنے گا اس وقت دیکھئے گا کہ یہ فیصل ہیلز جو ہے اس کا ڈی بلاک جو ہے اس کے ریٹ کہاں پہ جاتے ہیں آپ کے پاس اس وقت بھی ٹائم ہے بوکنگ کلوز ہو چکی ہے ہم نے الحمدللہ گونل گروپ آف مارکیٹنگ کو فیصل ہیلز کی مینجمیٹ کی طرف سے جو کوٹہ ملا تھا ہم نے الحمدللہ مکمل کر دی ہے آہ اپنے دوست اب آپ کا بہت شکریہ جن لوگوں نے ہمارے تھو بوکنگ پراسس کروایا ہے اس کے بوکنگ پراسس کرنا چاہتے ہیں فل کیش پہ پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ